اگر کوئی لڑکی شریف پردہ کرتی ہے خصوصا غیر شادی شدہ لڑکی تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے یہاں تک کہ کچھ اسلامی لوگ بھی نا پسند کرتے ہیں اس صورت میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر گھرانے خصوصا ہمارے معاشرے میں ایسے ہو گئے ہیں جو شریف پردہ کرنے والی بچیاں ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ان کو پسند تو کرتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب یہ خاتون آئے گی یہ لڑکی آئے گی تو پھر ہم سب کو پردہ کرنا پڑے گا دیور گھر میں نہیں آسکتے غیر مارم کوئی گھر میں نہیں آسکتا تو ایک عجیب سا ماحول کشیدہ بن جائے گا حالانکہ ان کی یہ سوچ بلکل ٹھیک نہیں ہے غلط سوچ ہے ان کو اصلا شریف پردے کا صحیح مقصد سمجھایا نہیں گیا اگر ان کو صحیح مقصد اور صحیح مطلب اس شریف پردے کا بتا دیے جائے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور سارے بلکل سکون سے رہ سکتے ہیں لیکن کسی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب شریف پردہ ہو جائے گا تو بس اب وہ لڑکی کا سایا بھی نہیں دے سکتے اور دیوار کا پردہ وہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو خواتین یا جن گھرانوں کے اندر شریف پردے کا معمول ہے وہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بچی جس نے شریف پردہ کرنا ہے وہ گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی رہتی ہے کھانا بھی بناتی ہے انہوں کھلاتی بھی ہے لیکن بس ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اگر ایسی خواتین سے سیکھ لیے جائے کہ کیسے پردہ کرنا ہے فقط چادر کا پردہ ہی کافی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دیوار کا پردہ ضروری ہو یا بالکل چھپ جائے جیسے ہی کسی کو دیکھے عام گھر کے اندر بچی کام کرتی رہے اور جب کسی غیر محرم کے آنے کا خدشہ ہو یا آ جائے تو اس وقت اپنے سر پہ جو دپٹہ لیا ہوتا ہے اس کو ایسے کر کے اور سامنے لے آئے چہرے کے بس اتنا کافی ہے واقعی ضرورت کی بات بھی دیور سے کر سکتی ہے اور ضرورت کی بات بھی غیر محرم سے کر سکتی ہے اگر کوئی ضروری بات نہیں ہے تو پھر ویسے ہی جو آج کل عام رواج ہو گیا ہے دیوروں کے ساتھ فری گپ شپ لگانا یا جو زادے ہوتے ہیں مثلا فوپی زاد خالہ زاد ان لڑکوں سے بلکل ایسی گپ شپ فری ہو کے لگانا ہنسی مزاق کرنا یہ ناجائز ہے اگر کوئی ضرورت کی بات ہے کوئی کام ہے تو ہو سکتا ہے سب کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو ہندو خواتین ہیں وہ ان کے ہاں بھی پردے کا رواج ہے شریف پردہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پردے کا رواج ہے وہ اپنے دیور سے بھی پردہ کرتی ہیں اپنے جو جیٹ ہوتا ہے اس سے بھی پردہ کرتی ہیں اپنے سسر سے بھی پردہ کرتی ہیں حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہیے وہ سسر سے بھی پردہ کرتی ہیں تو وہ اسی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اور ان کا ٹھیک ٹھاک پردہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ان کے گھر میں چلا بھی جائے تو اس عورت کا مو نہیں دیکھ سکتا ہے اور ہمارا عام معمول ہے ہمارے زمینوں پر کام کرتی بھی ہیں یہ خواتین ہندووں کی تو اگر آپ زمین سے گزر رہے ہیں اور وہ کام کاج کر رہی ہیں تو وہ اس انداز سے اپنے چہرے کے سامنے چادر لے آتی ہیں کہ آپ اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تو کام جو باہر کا ہے گھر سے باہر کا کام وہ بھی پردے کے ساتھ جب ہو سکتا ہے تو گھر کی اندر کا کام وہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے لہذا اس کو کوئی مشکل نہیں سمجھنا چاہیے بہت آسان صورتحال ہے ان لوگوں کی ذہنسازی کی ضرورت ہے اور یہ ذہنسازی عائمہ اکرام مساجد کے جو عائمہ اکرام ہیں ان کو کرنی چاہیے جمعہ کے خطابات میں یا جو مضامین لکھنے والے ہیں اخبارات میں ان کو یہ ذہنسازی کرنی چاہیے یا کوئی بھی عالم کسی جگہ کوئی بیان کرتا ہے اس کو یہ ذہنسازی کرنی چاہیے جب صحیح مسئلہ پتا ہوگا تو پھر انشاءاللہ کوئی دکت نہیں ہوگی باقی ہے کہ فی الحال اس کا حل کیا ہے فی الحال اس کا حل یہی ہے اس کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو کہے کہ میں شریف پردہ نہیں کروں گی یا اس کو چھوڑ دوں گی یہ تو جائز نہیں ہے حالبتہ ماحول کو ایسا سازگار بنایا جائے بڑوں کو درمیان میں ڈالا جائے اور ان کو بات سمجھائی جائے کہ یہ اتنا بڑا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم لوگ خامخواہ علج پڑیں تو کچھ نرمی اختیار کی جائے اور یہ بچیاں بھی آج کل عموماً یہ ماحول ہو گیا ہے کہ یہ بھی سختی کرتی ہیں اور دیوار کے پردے کو شاید ضروری سمجھتی ہیں تو ان بچیوں کو بھی جو شریف پردہ کرتی ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیوار کا پردہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ جس کو جھنڈ نکالنا کہتے ہیں آگے کپڑے کے ساتھ اس کا پردہ بھی اگر ہو جائے تو بھی گزارا چلا سکتے ہیں تو اس طرح کہ اگر دونوں طرف سے مسئلے کو صحیح نویت میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا